بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور اس کو دیکھنے والی نظر چاہیے ہوتی ہے اور آنکھوں کے خوبصورتی جو ہے اس پہ شاعروں نے بہت ساری کسیرے بھی لکھے ہیں بہت ساری شعر و شاعری بھی ہوتی ہے ہم خواتین اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ترہاں ترہاں کے نیو برینڈڈ میک اپس اور کاسمیٹکس بھی یوز کرتے ہیں لیکن ٹکنالوجی کا اتنا ایڈوانس یوز دیپ ڈاؤن کہاں تک ہماری آنکھوں کو متاثر کر رہا ہے اور ہماری آئی ہیلتھ کا ہمیں خیال کیسے رکھنا ہے اس پہ شاید ہم لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈیفرنٹ طریقے کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ آنکھوں کو خوبصورت رکھنے کے لیے جس طرح ہم دوسرے اپنے باڈی پارس کے لیے ایکسرسائزز کرتے ہیں سکن کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں تو آنکھوں کی خوبصورتی کا خیال رکھنا بھی کتنا ضروری ہے اس کی ایکسرسائزز کے ذریعے اور اس کی ہیلتھ کو منٹین کرتے ہیں تو اس چیز پہ ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمال السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب آج ہم نے آپ کو سے تکلیف دیا کہ ہم آپ سے بات کریں گے آئی ہیلتھ کے بارے میں اب نورملی آئی ہیلتھ جو ہے نا وہ اتنا کوئی ٹرم یوز نہیں ہوتا بس ہم کوئی خوبصورتی بات ہوتی اس کی صحت سے اتنی بات نہیں ہوتی ہمارے آپ نے ملکو ٹھیک کہا کہ آئی ہیلتھ جنرلی جنرل پبلک جو ہے اس کی کیر اور اس کی بہتری کے لیے سوچتی نہیں ہے یا اگر کچھ لوگ اس کی کیر کر رہتے ہیں تو انہیں پتا بھی نہیں ہوتا بہتر سے بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی آئیز کو اچھا پریزنٹ کر سکیں اور جدی تکنولوجی میں آج کل جو ایک ایلیمنٹ سب سے زیادہ ہے کمپیوٹر کمپیوٹر گیم کمپیوٹر ورک ہر ادارے میں ہر جگہ پہ ہر دپارٹنٹ میں آلموست کمپیوٹر جو ہے وہ ان ہے تو جو بھی ہماری ہاں ہر جب ہے ہن کی جوابس کے اندر even ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اب کمپیوٹر جو ہے وہ ایک منیٹری ٹوز آ گیا ہے کمپیوٹر ورک کنگ اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کی تائیونگ صبح سے اموست 4-5 بے تک ہیں it is around 6 to 8 آرز تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا صبح کامیل سٹارٹ کرتے ہیں دن کا ناشتہ کہتے ہیں تو وہ بڑا جو بچے ہوتے ہیں سکول گوئنگ چلن یا جو کالج گوئنگ ٹین ایج یا جو آفیس گوئنگ یہ صبح ناشتہ بڑا جلدی میں کرتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں اور کلنکس میں ہم دیکھتے ہیں آخت علایہ میں کہ جب پریزنٹیشن ہوتی اس کے سام کے پیشنس کی ان کو ہیڈیک کی پرابلم ہے یہ دباؤ فیل کرتے ہیں اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو سکول کالج جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بینکرز بھی شامل ہیں اس میں وہ ادکیٹیو لیول کے لوگ بھی شامل ہیں جو کمپیوٹر لیٹیڈ ورک کرتے ہیں اور آرامڈ سکس دو ایٹھ آرز تو ان سب کا پرابلم مرول ہے سیمی ہوتا ہے پھر وہ گراجوالی لیک آف انپریس ڈیولاپ ہوتا ہے کام میں چاہے وہ جاوب ہو ڈیسیشن میکنگ ان کی جو ہے سم ٹائم ریٹک ہونے لگتی ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک جنرل ٹپ یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ کا سب سے بیسٹ ہو ٹھیک ہے اور ناشتے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی میل اپنا لیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آپ کا شوگر ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایٹ کود بھی جوس یہ فروٹس ہوں اس میں شہدہ کا استعمال کر سکتے ہیں اسکیوز می اس میں آپ ڈیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں ناشتے کا ایکشوال مطلب یہ ہے کہ آپ اٹلیس صبح آپ کو اپنی باڈی میں کچھ انرجی انجیکٹ کریں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ آپ کا بھی روٹین ہے وہ پر فارم کرتے ہوئے آپ کو اتنا پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا جتنا آپ روٹین میں فیس کر رہے ہوتے ہیں اچھے آج کل لوگ تھوڑے سی شوگر کانشنز بھی ہے تو یہ ہے کہ کچھ دیابیٹیس کے جسے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو پھر نہیں یوز کرتے ہیں تو وہ پھر فروٹ جوز کے فارم میں اس کو ٹھیک ہے جنرلی ڈیابیٹک پیشنٹ اور وہ جو نون ڈیابیٹک جنرلی ڈیابیٹک پیشنٹ جو ہماری پوپولیشن میں اتنے کامن نہیں ہیں اگر ہم ان کا ریشو نکالے ہیں تو وہ ریشو اتنا کامن نہیں ہے جتنا ایک نورمل ہیلی لوگ ہماری ہماری پرابلم فیس کرتے ہیں لوگ دردے بھی ہیں مطلب لوگ روکنے لگے ہیں جنرل کانشنٹ بھی ہے کہ شوگر دادہ لینے سے آپ کی ویڈیابیٹیز ہو جائے گی تو میں نے یہاں لف زیادہ کا یوز نہیں کیا میں نے کہا نورمل ٹھیک ہے ناشتہ آپ کریں جو کہ آپ کی ضروری ہے پورا دن آپ نے گزارنا ہے تو آپ کا سبا فیول تو ملے آپ کی body کو پاکہ آپ پر فارم کر سکیں ٹھیک ہے رات میں مومن بچے در تک لیٹ نائٹ موبائل وک کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر وک تو اگر وہ کمپیوٹر اور وہ وہ رات میں بھی پر فارم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آج واری نیکس ڈییابی وہ آنیٹ سکوول یا کالوج میں کیونے اگر سکوول یا جو بارے ہو جائے ہیں توоль تک اتنا زیادہ کیونے آپ کی آنکھوں پر سٹیس پیدا ہوتا ہے ست سر رہے ہیں سر رہے ہیں جھوڑا سا آپ لاغ کے ساتھ ہونے لگتا ہے انویں بلدے ہیں جگر بنائیں سکرین سے دیکھنے جاتا ہے پارشل ہیڈیک کی کمپلین میں لوگ آتے ہیں چرچڑے ہونے لگتے ہیں سمٹائم ان کو نوزی آفیل ہونے لگتا ہے یہ وہ سمٹرم ہیں کہ جو کہ آن طور پر مور اور لیسس مور اور لیسس مگر ان کو سمجھ نہیں رہا کہ ہم کریں کیا اس کے لئے سب سے بیسٹ ہے کہ ان کا ناشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس ناشتہ میں کچھ ناشتہ میں کچھ نا کچھ ناشتہ اپنے اچھا کرتے ہیں اور اس کا ناشتہ کریں اور شہد کچھ ناشتہ ایتا ہے اور ہم نے اچھے آپ کو بین Every cam ای ہیہلتھ سوچ بہتا ہے ای ہیہلتھ سوچ کچھ اور مقا satisf ٹھیک ہے کیونکہ کمپیٹر ورکرز ہیں وہ اپنے آفیس میں دوریگ اگر بریک لیتے ہیں اگر بریک لیتے ہیں ایک دو چار منٹ کا اور تھوڑے در کے لیے کمپیٹر سے نظر رہاٹا کے دور فوکس کریں تو اس سے ان کی آنکھیں ریلیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو لوگ بریک لیے ہیں اپنے آفیس میں مگر وہ بریک میں گب شپ کرتے ہیں ایسے پیلی چکر مار کے آگئے جب تک وہ دور کے وزن کو فوکس نہیں کریں گے اب تک آنکھ ریلیکس نہیں ہوگی تو آنکھ ریلیکس کریں تو آپ نے خلوز وزن سے دور فوکس کریں گے اور دور فوکس کریں گے اس سے آپ کو تپکل پریشر سر میں فیل ہوتا ہے جا رگلیر لیشام کی در اردنگ میں فوکس بانتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کی بیتر ہوگی جانے تائیڈنس فیل ہوتی ہے جب آپ کے لیے جو آئی جائیں تو لگتا ہے کسی نے بہت بھاری چیز رکھی ہیں اتنا ستریس حضرت بناتے ہیں کہ اس کے لئے آپ نے کہا کہ دور کے وزن کو فوکس کریں تو وہ زیادہ بیٹھا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا فوکس ویک ہوتا ہے نظریں ویک نہیں ہوتی فوکس نہیں ہوتی فوکس نہیں کر رہے ہوتے وہ کسی ایک پوائنٹ پر اسپیشلی کاریب کے کسی بھی فوکسنگ کام میں تو ان لوگوں کو ایک خاص کسام کی پاسچر مینٹیننس ایکسرائیز ہم بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو دونٹ لوگ ستریٹ تھوڑس آپ نے آپ کو انگلیتے دیکھیں تو آپ کو بہتر آپ کو دیکھیں تو آپ کو جو پرابہ ہوگا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے جنگوں کا فوکس بھی بہتا ہے یہ بہتا ہے بچپن سے ہی ان کو مگر یہ کہ جب اس ایج میں آتے ہیں اور آج میں جاتے ہیں اور یہ کان روز کر رہا ہوتا ہے کمیٹر ورک تو ان لوگوں کے یہ پروبلمز ہیں اور اور یہ نیتے ہیں کیا صورت سے مجھے گئے اور یہ سب سے مجھے گئے اور پزینتیشن میں چیز ہے اگر ایک چیز اور غیر فکس پر اگر ایک ایک وقت دانکھوں میں جو ریدنس ہیں ان کی کیا ریزن ہوتی ہیں اگر آپ کو کمپیوٹر اور کچھ لوگوں کو پروبلم ہوا جاتی ہے وہ رید جاتی ہیں جن لوگوں کو فوکس پیکنس ہوتی ہے یہ لوگ دے تک کچھ رید کرتے ہیں یا دے تک کمپیوٹر یک کمپیوٹر یا تک اس لoto سے یہ اچھا ہے کہ اکھوں میں از اپنے راتیں اور در اپنے راتیں ایم ہے رات میں کفیشن کی تلویرام کی حالتا ہے اس فرصوں کا بسیم اور آنکھ Cherng والEN اس سے اس قسم کی راتیں یہ اچھا رات اس باتم جانب ہے آما بلد مانکتا ہے دوسرے ان رات جانب سیزنی جانب آخری جانب سیزنی ان advantages جانب آخری ویجاز سیزنی وتنیا شروع جاتی ہے فلو لائک کمپلینز میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو ایک سیزن ایلرگی ڈیولپ ہوتی ہے جس کی ایسے آنکھیں ان کی تھوڑی پنکش رہتی ہیں تھرڈ چیز یہ کہ اگر کوئی اپیٹیمک آرہا ہے کوئی آپ کے شہر میں کوئی وائرل سیزن شروع ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دم پھیلتا ہے سکولوں کے ذریعے پھیلتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو ریڈ آئی کی کمپلین ہوتی ہے جس میں آنکھوں میں کیچڑ بھی نکل رہی ہوتی ہے چپکتی ہیں آنکھیں اور یہ کیا دونوں آنکھیں شامل ہو جاتی ہیں جو جس کو عام طور پر ہم آشو بچہ شم بھی کہتے ہیں یہ ہے در وائرل کروپ جب بھی آتی ہے اور یہ اپنے ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے سمٹھائم ہمیں اس میں دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر کچھ لوگوں کو یہ بہت مائل لیول کی ہوتی ہے تو گھر میں کچھ نہ کچھ اس کا علاج کر لیتے ہیں دوی دنر میں تھک جاتی ہے تو اگر آنکھیں آپ کے اس قسم کی رید ڈریوں کے بہت مصرح رہی ہیں آپ کے ایک دنس آرہی ہیں آپ کے کچھ رہی ہیں تو بہتر جو بایا کوئی اس کے لیے ڈکٹر کیا عشو ہے اور جو بھی آپ کی آپ کی مدگیشن جہاں ہے جو بھی آپ کی اپنی پر مدگیشن ہے ایہوارا بیدین کی اس کو نویج معلوم دیتے ہیں جس میں اسپیشلی گلاب کا پانی اور اس قسم کی انشوز ہیں آپ کی بار سکا مطلب یہ کہ جو آنک کے نیچے جو بلیک ایریا ہے آنکھوں کے ایرے کوئی ایرے کوئی ہے ایرے کیسا ہے ، ڈیزیز نہیں ہے ایک ہمارے تعلق سب آنکھ سے ہے ، آئی بار سے ہے آئی بال کے لیے پر آنکھ کے دیکھنے سے ہے کچھ لوگ سا ہوگا ہوتے ہیں کہ آنکھ پر بہت对ک سباوری ہے تو جب وہ بہت بہت فوکس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تھا اس میں دوسرے کے دوسرے میں ڈ آئی بار جار اور ان کو دوسر ہے غاerem شروعہ محاصلہ کی سکتر ہے جانب ندرمی لہذا اس محاصل دیکھے ہے ایک سوالی خلاب پوری رکھا اپنے پوری رکھا ہوں سوالی اپنے زیادر سکیں سوالی اپنے پوری رکھا ہے رئی سوالی واقعے کے پوری ملک ہے رئی سوالی کہ چیز جانب ہے نکرد دیکھ یہ خراب پوری رکھا ہے تو دوسرے کی داخل پوری رکھا ہے اگر آپ کی باڈی میں ڈی ہیڈرشن ڈیولپ ہو رہی ہے پانی کسٹمل کم کر رہی ہے آپ کو اڈا دہریہ دیں تو یہ طرح سا پرومینسی آ جاتی ہے سمٹائم تو ایٹی نور در ایشو اٹھال آپ نورمل کھاتے بیتے ہیں تو یہ اس کی بیاسے کبھی بھی کوئی ایسا ایٹی سا مور لائکلی ایک کس میکنی ایک پرومن اوکے اور دوسرا یہ کہ آج کل جو آئی سائٹ کی پرومن اگر آپ چھوٹے بچوں میں بھی اگر دیکھیں تو وہ چیز بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ان کا آئی سائٹ ہے اچھا دانتوں کا بھی لنک ہے یہ آئی سائٹ سے کوئی ہے اگر باڈی میں آپ کے دانت بھی شامل ہیں آنکھیں بھی شامل ہیں تو کہیں 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 دریکٹلی لنک بن سکتا ہے ایسا کوئی دریکٹلی ایشو نہیں ہے کہ آنکھوں کے دانتوں کا تعلق ہو کچھ لوگ کچھ دانت ہوتے ہیں جو کہیں کہ یہ نہیں نکلوانے اس سے آئی سائٹ ہو جائے گی کیا آپ کی تعلق ہے؟ ایسا آئی سائٹ ویگ ہونے کا ایشو نہیں ہوتا اگر آئی سائٹ ویگ ہے کسی بچے کی یا اس کی فیملی میں یا اس کی فیملی میں یا اس کی فیملی میں چچا خالا مامو اس طرح اگر لوگوں کو چشموں کے پرولمز ہیں تو یہ پاسیبلیٹی ہے کہ آپ کی جنریشن میں آپ کے بچوں میں یہ چیز پیدا ہو تو ہمارے ملک میں اتنا کامنی یہ پریکٹس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاابندی سے باقاعدہ بچوں میں ہم کی آئی سائٹ چیک کروا ہیں یہ ایک روٹین کونسپٹ نہیں ہے ہماری ہیں کچھ اسکول ہیں جو یہ پیکٹس کرتے ہیں مجورٹی میں سکاری لیویل پہیسہ کوئی کمپین نہیں ہے کہ ہم ہر بچے کی ایڈمیشن کے ٹائم اسے سیٹیفکیٹ بھی مانگیں کہ آپ ہمیں اتنی آنکھوں کی اکلینس لاکے دیں کہ آپ سن پی صحیح رائیں اور دیکھ بھی صحیح رائیں کہ بچے سنے گا اور دیکھے گا نہیں تو وہ لینڈ نہیں کر سکے گا ریفیکٹیو ایرر آپ کی بات کسی حد تک چھیک بھی ہے کہ آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہمیں آتے ہیں کہ بچوں میں ریفیکٹیو ایرر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے کہ وہ چشمے زیادہ لگا رہے ہیں تو اس کا ایک لیدن تو یہ بھی ہے کہ جنیٹک کے لیے اگر فیملی میں پرابلم ہے پیڈنٹس کو ہے میاں بیوی دونوں کو تو بچوں میں یہ ایلیمنٹ آنکان کمپریٹیوی زیادہ ہوتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہے سب بچوں میں آتا ہے نمبر سیکنڈ آج کل جو ایک چیز جو کہ بہت غلط ہو رہی ہے اور بہت کومنلی میں دیکھتا ہوں اپنے اس کلینک میں وہ یہ کہ بچے بہت سادہ کمپیوٹر گیمز کھلتے ہیں ان کی ایج نہیں ہوتی اور وہ کمپیوٹر گیمز میں انوالو ہوتے ہیں آج کمپیوٹر صاحب کے بات میں انٹرپٹ کروں گی ہمیں چھوٹا سب بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد واپس آئیں گے پھر ڈاکٹر صاحب کے بات کنٹنیو کریں we'll be back after the short break ڈاکٹر صاحب میں ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جمال صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ گیمز وغیرہ use کرتے ہیں جس سے ان کی eye health کے اوپر اچھا effect نہیں آتا اور ان کو جو پروblem ہے جو آئے سائی بی کھونے کی وہ ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ میں بتا ڈاکٹر شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ میں بتا رہے ہوتے ہیں جو بچے بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں نکلے کے پیچے بھی انوالو ہوتے ہیں کمپیوٹر جیمز ہوگوں یا پیس پی ہو جو بچوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ دو طرح کے نیگٹیو ایک افیکٹ بچوں کے اوپر پر آدے ہیں اور ایک افیکٹ ہوتے ہیں passport کی دولارہ پڑے میں است ledالہ ہیں وہ Armenia سمیتلاrogہ تو ایک سم بھائیںڈ پستوں ڈیان و امدال کے مانسے اور ان blinkنان سمجھے اگر اب ہам سوças اگر اس جب آئر ہے تو ہے تو اس النipse بکش آئیٹی مجھ ani نگ missions últim ہماراں اگر یہ شہی ٹھیک ہے تو اب حالٍ خود کو خاند vampire fazer شامی پچکے ہیں اور یہ چیزیں آپ شائیٹی میں دیکھیں تو تو آپ کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ مصائل ہے لوگوں کے ساتھ اما اب اگر اگر بہت بارا شعب ہو جاتا ہے اگر اگر بہت بھی شاہب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اپنی فیملی میں وہ کپ نہیں کر سکتا وہ اپنی چیز پتا ہوتی ہے وہ آپ سے پیشت کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو سنگھار رہے ہیں کہ بیٹا اس کو یہ جوڈا ہے اس کیوں پہتے ہیں کہ وہ مجھے تک کہتے ہیں کہ مجھے تک کہتے ہیں پہتے ہیں کہ وہ حدود سے کچھ اور اس کا سافتی کریں گے وہ دور ہوگا ، فرنس میں جائے گا ، وہ غرور جائے گا وہ ایسی کے ساتھ تک کچھ بڑھنا ہے تو ان باثیرہ کے ساتھ بھی تک ہے اوری ایک ہے کہ کہ آئے کے ساتھ بڑھا ہے اگر میں شکل کریں گے اور جب بچہ بہات ہے کہ وہ کھانے سے بھی دور ہو جاتا ہے پڑھائی سے بھی تھوڑا تھا وہ فرق پڑھتا ہے اور وہ اسکول میں بھی وہی پڑھڑا ہے فوکسنگ کا رہا ہے گھر میں بھی وہی گیمز اور بچے 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 دستر پہتا ہے تو جنریلی بچوں کو اگر یہ گیمز آلاؤڈ کرتے ہیں تو اس کی جو ایج ہے بہتر وہ 12 اور اباو اس سے نیچے کی ایج میں آپ یہ گیمز ہیتے ہیں تو ایجا ہے کہ یہ نیو سٹیلی کی کندکٹ ہوئی تھی تی وی پہ یہ نیو سٹیلی تھی لیکی 12000 بچوں پہ یہ سٹیلی ہوئی تھی کہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں بیفور ٹویل وین آفتر ٹویل ویرز تو جو بچے ٹویل ویرز سے پہلے پہلے گیمز کھیلتے ہوتے تھے تو ان لوگوں میں یہ دسترکشن اور یہ ایشوز پائے گئے تھے تو سیفٹی ہے کہ دونٹ گیمز کھیلتے ہیں اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ بورڈ گیمز دیں آپ کی جنریشن ہے آپ کی نسل ہے آپ محبت کرتے ہیں انہیں بورڈ گیمز کھلوائیں جو ہم سب کھلتے تھے اس سے بچے آپ کے سامنے بیٹھے گا آپ سے آئی کانٹک میں رہے گا وہ لرن کرے گا آپ سے آپ کی دربت دے سکتے ہیں اگر بچے ایک ہی کمرے میں بیٹھاوائے اور آپ اپنے ٹی وی میں لگے میں وہ ایک کورنر پر لگاوائے تو وہ گھر میں ایک کمرے میں رہتے بھی آپ سے ٹائم نہیں دے رہے صحیح ہے اچھے اس کا سٹانڈرڈ دستنس کتنا ہے اگر بچے ٹی وی کو رکھتے ہیں اپنے دستنس سے گیم کھل رہا ہے تو اس کا سپر گیم کھل رہا ہے اس سنس میں کہ جی ہاں وہ دور سے گیم کھل رہا ہے یہ تو جو مین پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی آئی ہیلتھ کے حوالے سے وہ اس فوکس اور کریب سے بیٹھ کے جو دستنس آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے گیم کھل رہے ہوتے ہیں اس فوکسing اس دستنس سے پرابلم آرہ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو دور سے گیم کھل رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ اس کو 4 میٹر 2 6 میٹر کا برکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو بہت قریب سے کھلنے کو آلاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی لانگ ٹائم کے لئے آپ نہیں کریں آدھا گھنٹا میکسیم بہت ہوتا ہے جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس لئے بیسٹ نیوز اس نو نیوز آپ اس کو نہ دیں نہ ہوگا نہ اسیسیوز پیدا ہوں گے نہیں تو یہ بچے آج نہیں 6-8 سال بعد آپ کے سامنے پھر جو بھی پکچر لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کو پھر آپ سوایف کرنے میں اور اس کو مینٹین کرنے میں آپ کے انرژیز بھی خرچ ہوں گے آپ کے پیسے بھی خرچ ہوں گے اور آپ نے ابھی ہمیں بتایا تھا کہ گلوکوز جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے فر آئی ہیلتھ ٹھیک ہے اس لئے بچوں کو یعنگ ایک سے ہم ایسے کونسے فورس دے سکتے ہیں جو ان کے آئی ہیلتھ کو بھی اچھا رکھیں پہلے تو ہم بات کریں کہ ہم بچوں کو بچوں کو نورمال مینٹین کریں کہ وہ نورمالی تین وقت میل استعمال کریں ٹھیک ہے دھوبا کا ناشتہ دوپرہ کھانا ہے اور لانچ جو اسے کھنم کھنم Jenkins نورمال اور ہالی ہیلتے ہیں جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں آپ کی ویجیٹیبلز لائنٹ ہے سکتے ہیں میٹ آیا دھولا ہے ٹھیک ہے اورicles تو مجھے بچوں کو remained اچھین جونک روے پر تھے ان literature جو اسے لازے ہیں جو سکتے ہیں تحتاجانcü ٹھیک ہے بنائے ہاتھ ڈے ٹھیک ہے اگر آپ ہڈا بوچہ اور میری classroom کس ہاتھ تو بچے کو اس گھر کے تیسٹ دیولپ نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ اس کھانے کو دیکھ کے پسند نہیں کرتا تو آپ اس کے لئے اور ایک سپیشل تھامیر بنا کر رکھ رہتے ہیں کہ اچھا تو میں یہ پسند دے تو اگر آپ رائٹ فم دے بگنگ بچے کو آدار دالتے ہیں اپنے ساہب کھلائیں بیٹھیں اس کو تیبل پہ بیٹھیں شروع پہ تنگ کرے گا شروع پہ بیٹھیں گے کچھیں گے جی پر کے چیز کے 브� группی دیور کچھے بیٹھیں گے جی پیچ سے پیچھے بھاگا لینک کسی روانے کے prochain راہے بیٹھیں گے کیا بچے پیچھے پیچھے دوđتے رہتے ہیں اہمینےひک لیاں ہو تیب کچھے گے سوگا رہتے ہیں مطلعہ آپ کو دن میں کتنے گھڑے کا ریلاکس دینا چاہیے پکریبا سلیپ تو پوری بوڈی کے لیے بہت ضروری ہے وہ آپ کے پوری بوڈی سسٹم کو ریلاکس کر دیتی ہے اور جب آپ سو کے اوڈتے ہیں تو آپ خود بھی اپنا کو ترو تارزا فیل کرتے ہیں تو اٹلیس سیس تو سیوہر سلیپ ایک بچے کی ہونا چاہیے ایک گو میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ سلیپ نہیں ہونا چاہیے تو بچہ اتنا سوے تو بہتر ہے ہم لوگ ہیں کہ ہم نورمالی کبھی آفاس میں بھی ہیں مطلعہ ہم اپنے اوڈال بوڈی ریلاکس کر سکتے ہیں لیکن ایک بہتر ہے کہ آنکھ بند کر بیٹھنے کا نورمالی کونسپ نہیں ہوتا تو آنکھ بند کر بیٹھیں گے کتنا دن میں کتنا ٹائم ریلاکس دینا چاہیے کیونکہ آنکھ بند کر بھی ہمیں کتنا دن میں کتنا ریلاکس دینا چاہیے پاکٹیکلی تو جو تائم میکنی ہے یہی ہے کہ آپ رات میں اگر سوتے ہیں رات ہی سونے کے لئے جو رات کو دیولپ ہوتی ہے وہ دن میں نہیں ہو سکتی تو آپ رات میں سویں جلدی سو جائیں اور اگر آپ اٹھیں گے اگر آپ اٹھیں گے آپ اچھا ناشتہ بنا سکیں بچوں کو دے سکیں اور اگر اس طرح سے اپنے آپ آدھر دالتے ہیں اور آپ کو سونے کے ساتھ جیسے گے جب ہم نورمالی کچھ باہر دھوپ میں جاتے ہیں تو اگر آپ گلاس بھی یوز کریں لیکن آج کل شاید سنلائٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو اوورال آپ کو دھوپ سے واپس آئے تو اگر دم ایک دارکنس سی آ جاتی ہے کبھی کبھی جب آپ گلاس وغیرہ اتارتے ہیں تو پانی سے واش کرنا ضروری ہیں آنکھوں کو یا کوئی اور طریقہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسیو زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اچانک دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ دھوپ کو دیکھ نہیں سکتے سورج کی دیکھنے کی بات نہیں دھوپ کی دیکھنے کی بات کروں یا ان کو درائیو کر رہے ہیں تو سامنے سے لائٹھ رہے ہیں تو وہ لائٹھ رہے ہیں سامنے سے ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سپیزم ڈیولپ جاتا ہے آنکھوں کے اندر جو مصاد ہوتے ہیں جو فوکس کرا رہے ہوتے ہیں وہ سپیزمیٹک موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر جب وہ روشنی کو دیکھتے ہیں زیادہ روشنی کو تو تو نومل آدمی اس کو ابزورب کرتا ہے اس ٹائپ کے لوگ اسے ابزورب نہیں کر باتے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں ان کو سنگلاسز سوٹ کرتا ہے زیادہ جنویلی آپ سنگلاسز دھوپ سے بچنک نہیں لگا رہے ہوتے ہیں آپ کو کسناٹی کے لیے اچھا بنا رہا ہوتا ہے مگر اگر یہ پرابلم ہوگی ہیں تو سنگلاسز آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے مگر اگر آپ کام کر رہے ہیں دور فوکس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے سام کے اشیوز کمپریٹیوی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دور کی چیز کو فوکس کریں تاکہ آپ کے مسئل اس کو زیادہ جو اینجی میں لیا زیادہ بھی نہیں اگر آپ نے ایک ہمتا کام کیا کنٹیونسلی کمپیٹر پر ایک منٹ کے لیے دور دیکھیں کسی بھی اوبجیکٹ کو تو اس کو فوکس میں رکھیں تو اس سے بہت فار پڑتا ہے ایک دم آپ دیکھیں گے شروع میں کسی بہت فار پڑتا ہے کسی بہت فار پڑتا ہے اس کے بعد وہ کلیر ہو جاتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں ایک سپیزم تھا جو فوری جوڑ پر جمپ کرنے میں وہ اس کو ٹائم لگا ریلیکس ہونے میں آنکھوں یحنی طورہ indicating ہم نے اس کے بعد جیسر داء پہنم ڈی اینکھوں عمل حد سے طارے سے ڈال اس کمپیٹر اس فوکس سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ون وے کہ آپ کا فوکس ٹوڑی ہے اور آپ جا کے ٹھوڑا سا چیکپ کتما کس کیا مطلب ونس یا آپ کیا ریکمند کرتے ہیں یا جنرلی کیا ریکمند کیا جاتا ہے کہ کتنے کتنے ٹائم کے بعد اپنی آنکھوں کا چیکپ دلگی 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 بیچ میں ہم ایک بات کر رہے تھے وہ بات بچوں کے آئی سائٹ کے پرابلم کے حوالے سے اگر بچوں کو آئی سائٹ کے پرابلم ہے یا نہیں ہے آپ کا بچہ ہے اور اس کی ایج 4 to 5 years ہے ہر نورمل فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کلاس ون سے پہلے اور کلاس ون کی ایج میں اس کی آئی سائٹ چیک کروائیں جس طرح میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اس امام ہمارے بیورس سن رہے ہوں گے تو ان کو سنتے وئے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کس کان سے سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کان کام کان زیادہ سن رہا ہو ہو سکتا ہے شاید یہ کان بلکل نہ سن رہا ہو اور کان نورمل سن رہا ہو سمیلرلی جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا وہ کس آنگ سے دیکھ رہا ہے وہ کمپلین نہیں کر رہا ہوتا بعد اتائم وہ کمپلین کرتا ہے تو اس کی ایج نکل چکی ہوتی ہے اس لیے اچھی جو کنٹریز ہیں وہاں ایک پیکٹس ہے کہ جب بچہ فائی ویرز کا ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کو چیک کراتے ہیں یا اچھے سکول میں اگر وہ ایڈمیشن نہیں ملتا ہو کہتے ہیں پہلے آپ نے آئی سائٹ چیک کروا کے آئیے اور اسے کلیرز ملتا ہے تو پھر وہ اس کو بٹھاتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو یہ وہ ایج ہوتی جہاں پہ آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے بچے کو آپ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اچھی لینن ہی کر سکتے ہیں یا اگر اس کی ویژن پور ہوگی تو وہ کیا لینن کرے گا اس کو ندر نہیں آئے گا وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ تو ایسے بچے امومن پھر کلاس میں تھوڑے سے ڈل جو ہے نا وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بچہ ڈل ہیں سم ٹائم بچہ ڈل نہیں ہوتا ہماری لیک آف توجہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس آنگل سے نہیں دیکھ رہتے ہیں بچے جو بچے جو چشما لگا رہ رہ ہوتے ہیں یہ بڑے شاپ ہوتے ہیں یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور چونکہ ان کو چشما نہیں ملا ہوتا تو وہ کلاس میں ڈل ہو جاتے ہیں تو ان کا صحیح جو علاج ہو یہ ہے کہ اس کو چیک اپ کر رہی ہے صحیح ہے اور اگر اس کو پرابلم ہے تو اس کو چشما لگے تاکہ اس کی لرننگ جو بچ پر میں جو کہ اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ ویژوال ہوتی ہے یا سن کے ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں تو اگر اس کی ویژوال اچھی ہے اس کی ہیرنگ اچھی ہے تو وہ ایٹی پرسنٹ لرننگ تو خود با خود کر لیتا ہے بچے اچھا آئی سائیڈ ایک دفعہ اگر مطلب آپ کو پرابلم ہو جائے آئی سائیڈ کا تو وہ پھر دوبارہ مینٹین نہیں ہو سکتی وہ پھر نیچے ہی نیچے فال کرتی ہے ایک مس کنسپ یہ ہے کہ لوگوں کے سمجھتے ہیں کہ اگر نظر خراب ہیں تو چشما لگنے سے نظر ٹھیک ہو جائیں گی یہ اس کو تھوڑا سا میں دفعین کرتا چلوں کہ نظریں اگر خراب ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی نظر with the glasses کتنی ہے اگر with the glasses نظر 6x6 ہے وہ بچہ نومل ہے 6x6 vision ہے with the glasses وہ بچہ اتنا ہی نومل ہے اتنا کہ میں اور آپ اب سوال یہ ہے کہ with the growing age بچے کا قد بڑھے گا تو اس کے کپڑے بھی چینج کریں گا جب پاہوں کا سائز بڑھتا ہے تو آپ وہ بھی نیا دلا دیتے ہیں similarly جو وہ گرو کرتا ہے تو اس کا پاور بھی چینج ہوتا ہے تو اس کو 6 month رکمندیشن ہم کرتے ہیں کہ آپ بچے کو ریپیٹ چکپ کریں تاکہ اگر اس کو کوئی چینج آف پاور ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکارڈنگ لی چینج کریں تاکہ اس کی لرننگ سکلز اور اس کی جو بھی ایکٹیویٹی اس پر ایسر نہ پڑے ہیں تو 6 مہینے ایک اپ to the age of 16 اگر بچے کو پرابلم ہیں تو آپ اس کو 6 month آپ کے گلاسز آپ کی آئی سائٹ کو آپ کے جو فردر فال کرنے سے روک سکتے ہیں منچین کرتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا چشمے کا جو بھی پاور ہے وہ اتر جائے یا ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نورمالی بلائننس ریٹ کتنا آج کل مطلب کیا ہے بلائننس نیس اندہ سینس کہ وہ جو ہے جو ایکسائٹن ایج پر آکے آج کافی لوگوں سے میرا ملنا ہوا جو کے أجل پر آکے وہ کہتے ہیں کہ کہ میں بہت ہی ویجن ایج پر آکے بہت کمزور ہو گیا دیکھیں it is a very good question اس کا exactly میں آپ کو ریٹ نہیں بتا سکتا اس وقت ہمارے موق میں کتنا ریٹ ہیں بلائننس کی دیفنیشن میں وہ لوگ بھی یا جاتے ہیں کہ جن لوگ کو بہت زیادہ ایر افریکٹی ایر پابلم ہوتی ہے اور وہ چشمہ لگا پاہ یا وہ لوگوں کو اگر ہم سکرین کرتے ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ ہاتھ میں دے دیتے ہیں چاہے کوئی لو ویژن ایڈ کی طور پر کچھ ہاتھ میں دے دی جائیں یا کوئی چشمہ ہاتھے دے دی جائیں کہ وہ افیکٹیو لائف میں آ جائیں اپنی لائف سٹیم میں آ جائیں تو پھر وہ بلائنس سے ہٹ کے اکراس در روڈ آ جاتے ہیں اس طرح اچھے لوگوں میں پھر وہ دیکھیں سروایو تو بلائنس اگر پیدایشی طور پر بچوں میں ہے تو اس کا اگزاکلی تو فگر ہم نہیں بدا سکتے آپ کو کہ کیا وہ ہے بات یا سمتائم کزن میریجز جس میں اس قسم کی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں بعد اگر بچے پیدایشی طور پر موتھی کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں یعنے کالا پانی ہوتا ہے تو ان بچوں کو دین ان دیئر علاج کرنا دروری ہوتا ہے جو بھی ان کی ایج ہوتی ہے نہیں تو پھر ہمیشہ کینے لیے لیزی آئی ڈیولپ کر لیتے ہیں اگر بچے کو پیدا ہو جاتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں بگر پیدا کھر اینکھیں سکیتے ہیں جو بیجنز نہیں ہوتا تو اگر آپ کو پانچ سال کی ایج میں ہے اگر اس کے سامنے کوئی پروبلم بھی ہے تو وہ بھی سکرین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اے بے بچے بریگ ہوتا ہے دکتر صاحب ہمیں کچھ آنکھوں سے ریلیٹڈ ایکسرسائز جا رہے تھے بچے بیٹھے بیٹھے ہیں پر انشاء اللہ ہمیں ختم کریں گے پھر آئی چھوٹ برق لابد ہمارے پر آئی چھوٹ بری قرآن ساعتکار دوکٹر ساپ سے عام کریں گے کچھ ایکسرسائنے کے بارے جی دوکٹر ساپ ایک آپ نے باتا ہے کہ ہم دور کی چیز کو فوکس کریں اگر ہم بہتا ہاں کام کو کام کریں اس کا میرا کام کام فرما پتا ہوں کہ اگر اپنی کام کام کر رہے ہیں اپنا تقریبا اراد ون آور کام کیا ہے تو آپ کے جو آنکھوں میں سپیزم ڈیولپ ہوتا ہے جو آپ تھکتے ہیں اس کو بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ ایک منٹ کے لیے دوری تھی چیز کو فوکس کریں گے اور کنٹینیو فوکس میں رکھیں تو اس سے بھی آپ کی آنکھ ریلاکس ہوتی ہے پھر آپ دوبارہ اپنا کام کنٹینیو کریں تو یہ ایک سائز جو کہ آپ ایڈل لوگوں کو بڑے سوٹ کرتی ہیں ان کو جب بتاتے ہیں دوسری ایک سائز ان بچوں کے لیے سپیشلی جو ابھی گروئنگ ایج میں ہیں اور ان کو کنورجنس پروبلم ہوتی ہے کہ دونوں آنکھیں ایک پوائنٹ پر نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم عام طور پر ایک پینسل پوش اپ سائز بتاتے ہیں وہ آپ تھم سے بھی کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ایک پوائنٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور گریجولی اپنی آئیسی قریب لیکھیا ہے اور ایک سرٹن ڈیسٹرنس ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں تک لاکر آپ اس کو سٹاپ کریں تو وہ جو تک دیکھیں گے تو یہاں تک دیکھیں گے تو یہ ہے کہ وہ کتی ہے اور گرہ روٹین میں تو اس سے کیا ہے کہ ان کو کسی ہے فوکس نہیں دکھتا ہے وہ تھوڑا سا پمک ہو جاتے ہیں وہ بہتر فیل کرنا لگتے ہیں بلس پیچھے سے ان کا میر اچھا ہو یہ ساری چیزیں اور وہ گیم زیادہ نہیں کھلے تو یہ ساری چیزیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جب ایک ہم نے دسکس نہیں کی کہ که ڈو میسٹک ٹровا اور سکول ٹراما بچے آتے ہیں کلاس روم میں کہ وہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے یا ہاتھ اکجانا کیسے کیا اور وہ پینسل تھی اور ہاں میں لگ گیا یا گھر میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جو بھی ٹوئیز ہوتے ہیں جو شارپس اوبجیکٹ سے ہیں وہ آپ اٹھا کے باہر پھیک دیں فورا کیونکہ یہ ٹوٹے پہلونے ٹوٹی کی چیزیں ہیں پوائنٹڈ ایشوز یا بچے جو تیر کمان لے کے آتے ہیں جو کپوائنٹڈ ٹائپ کے کھلونے ہوتے ہیں بچے چینی پسٹل بیلیبیل ہیں یہاں کو میں گھنز جاتے ہیں بچے آتے ہیں کہ وہ اندر پر پیلیٹ کھلا گیا ہے تو اس چیزوں کو اوائیٹ کریں کمیسیج آپ دینا چاہے میری کہاں میری ویورز کو مجھے میں کھا یہ کہ اپنے فیملی میں اپنے بچوں کو خاص طور سے چاہے وہ کمپلین کریں یا نہ کریں ان کی جگہ 5 آراؤنڈ ہے تو ان کو ضرور بزیٹ کریں اور ان کو ضرور چک اپ کروائیے کہ کہ ان کی آنکھوں میں ایسا پرابلم تو نہیں ہے ایسا رفیکٹیو ایرر تو نہیں ہے جو وہ کمپلین نہ کر رہے ہوں اور ان کی سفر بھی کر رہے ہوں تو دمائی میتھج ہے کہ ہر بچے کہا کہ وہ اس دنیا کو بھی اچھے دیکھے اور اپنی لیننگ بھی سہی کرے اس کے لئے دروری ہے کہ اس کی وزن ٹھیک ہو اس کے لئے دروری ہے کہ اسے پتا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس کو بھی ایک پرابلم تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وزیٹ یور چائل ڈاکٹر ٹھیک ڈاکٹر ٹھیک ڈاکٹر ڈاکٹر ساب کو بہت شکریہ ادا کریں گے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہیلتی رہے ہیں اور مور پروڈکٹیو ہوں کیونکہ آج کل ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے اور اجسے لئے بہت سارا کام کرنا ضروری ہے اپنی یوت کو ہیلتی رکھیں آن ڈس نوٹ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے ڈاکٹر ساب کا اگین بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی